سندھ ہائی کورٹ ہیدر آباد بنچ نے وحیدہ شاہ کو نا اہل قرار دینے اور پی ایس تر اپن میں دوبارہ زمنی الیکشن کرانے کے خلاف دائر پٹیشن پر سمات آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی ہے وحیدہ شاہ کے وکیل حیدر امام رزوی نے سمات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے وحیدہ شاہ کو نا اہل قرار دینے کا حکم معطل کر کے زمنی الیکشن پر حکم امتنائی جاری کیا جس پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی اور اس پر کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا اس لیے قانون کے مطابق ہائی کورٹ میں اس کیس کی سمات کی جا سکتی ہے زمنی الیکشن کے امیدوار عامر زرداری کی جانب سے فریق بنانے کی درخواست پر بھی بحث ہوئی اور سمات آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی گئی